ہلو جی اب یہ دیکھ لو اگر مجھے کسی نے کمنٹ کر کے یہ کہا کہ بھائی صاحب بھابی جی کو ایسے مت کرنے دیا کرو اتنی تھنڈ ہے صبح پہلے لیپ نے مت دیا کرو تو دیکھو بلکل بھی صحیح بات نہیں ہوگی کیونکہ صبح سے پاپا بول رہے ہیں وہ الگ میں بول رہا ہوں وہ الگ لیکن یہ مائی کی لال کسی کی نہیں سنتی صرف دانت نکالنے آتے ہیں کچھ 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 بس کرنی ہے اپنی من کی مرضی اتنی سردی کے اندر بھی دیکھ لو صبح پہلے یہ کر رہی ہے اب اس کے چینل پہ جا کے آپ بے جھجک گالیاں دے سکتے ہو میری طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے پلیز مہروانے کر کے مجھے کچھ نہیں بولیں کیونکہ میں بلکل حطاس اور نراس ہو چکا ہوں کیونکہ ہماری یہاں پہ کچھ نہیں چلتی ہے اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا تھوڑے سی سبتوں میں بہت کچھ بیان کر دیا ہے دھنی وقت سیوان سور نے انہیں بڑھائی ہے پتنگ اور ممی آگا ہی صبح پہلی انہیں روڑا کا لنے کی سردی کمائنی کیوں لپی سردی کمائنی تارہ پہلی کیوں لپی ہے تو لیکن اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے آج صبح کی شروعات کوئی اثر بھی رہے کو نہیں کوئی بول رہے بھی ہے گے یہ لو جی آج دھوپ بہت ہی بڑیہ نکلی ہے اور سبھی دوستوں کو صبح صبح کا پیار آسک گوڈ مورننگ نمسکار یہ میری چی جو کا گھل ساتھ سری اکال یہ میری چی جو کا گھل جے سری رام رادے رادے سلام مالکو نیون پرنام اور اور بتاؤ اور آپ بتا دے کیمی آپ کے کام آو گا اور تمہیں کیم چھو تمہیں کیم چھو یہ کنسو نیو نام ہے کل ایک کمینٹ آر دو میں پڑھو تھا وہ گجراتی میں تمہیں کیم چھو مجہ میں چھو مجھا مچھا بس شو کرو چھو شو کنکر آئی بھی رشوڑو بانانا واقعی چھے من اتنی گجراتی آو ہے وہ فلم ہو نہیں کونسی فلم ہی وہ گاغر چولی دے گا کونسی بھوا چپکے چپکے تو جی آج دیکھو یہ ثابت کر دیا کہ اچھے انسان اچھے ہوتے ہیں اچھے بچے اچھے ہوتے ہیں صبح صبح دھوپ نکلی تھی آٹھ بجے ساڑے آٹھ بجے نہ لیے اپن اور ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا ادھر ادھر تو چلو آپ کو بھی گمہ کے لاتے ہیں کتری مارکیٹ میں چلو دیکھو پاپا دیکھو گھور کلا لیے اگون سا دیکھو پاپا دیکھو گھور کلا لیے اگلہ اگلی لگ رہی ایک کلڈہ اور بچھی بھی گونے کونے ایک روٹی 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 کھاؤ کم کل کھاؤ چھوڑا نہین مل بچھیو ایتاوڑا پہلار اوٹ تہاییih ایک روٹی روٹی دیکھیں اور دوس روٹی سب پہلی اٹھتا ہی روٹی کن کھائی میں سیو سیو کھائی دودھ پیریم گر جان کی تیاری ایسا باری کیا جا من چھوڑ تو ٹھیکاڑو کن تھا تو یہ لو جی اپن پہنچ گئے ہیں کھیتری مارکیٹ میں اور مارکیٹ سے آپ لوگوں کے بہت سارے میرے پاس کمنٹ آتے ہیں کہ بھائیہ بھابی جی کو فروٹس کھلایا کرو ہاری ہاری سبجیاں ویجی ٹیبل کھلایا کرو تو میں بہت زیادہ ایکٹنگ کر رہا بہت زیادہ دیکھ لو کتنی دیر ہوگی وہ ہی شور کرتا ٹائم میں سنڈ سنڈ کیا انسی آ رہی ہے تو جی آپ اس کے باتوں میں مجھ جانا یہ تو پاگل ہے اور میں نے بات یہ ہی تھی کہ میں فروٹس تو بہت بار لے کے جاتا ہوں لیکن کیا کروں آپ لوگوں کو ویشوارس نہیں ہوتا یقین نہیں آتا اس لئے آج میں نے سوچا ویڈیو جرور بناتا ہوں اس لئے ویڈیو بنا دی اپن کھیتری جا کے آگئے ہیں اور روٹی کھا لیے ممی نسیر دویا آج میں سیر دویا اس لئے دوخ مکڑیوں کے سکھا رہے ہیں اور ممی کی طرف سے سب کو رام رام خوب 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 اور سنتوس نانی جی کا ایک الگ سی کمنٹ آیا تھا ان کو الگ سے بولے میرے کو صرف میرے نام کے ساتھ میں آشیرواد دے لانا اس کی نام ہے سنتوس نانی سنتوس نانی کو میری طرف سے ایک سیر آشیواد سیوان اور نینی کے لئے لائے گئے ہیں مٹر لو کھالو کھالا 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 ہاتھ اپنے کیپھون کے پاس موکر لکھا ہے کیسے وہ تو موپی لگائے کی رکھا کے رام رام جی گوڑ مورننگ ویری گوڑ ویری گوڑ اور ایک یہ لائے ہیں اپنے لگانے کے لئے یہ اس بار بولے سے زیادہ کھالے نہیں ہوں گے اسے نے دیا ہے میری لیلائیں ہیں وہ اپل پہلے بار ختم نہیں ہوئی ہیں اور ان کے عادت بگڑ چکی ہے ان میں صرف تین بچی ہوئی ہیں چار اور لے آئے اب میں کیسے کھاؤں یہ چار کھونی جس کو اپل پر سندھانے کھانے آجانے میری ممی کو تو وہ سندھا ہی نہیں ممی کے باس تو لالا کے رکھ دیتے ہیں کھانا ہے نہیں اور لائے ہیں یہ سبجی سبجی کے ساتھ میں الگ سے لائے ہیں چکندر میڈم جی کے اندر کھون کم تھا اگر کھائے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھیک دیں گے بھائی گائے کھا لے گے ہمارے گائے کا کھون بڑ جائے گا اور کیا کریں تو اور کیا کریں جب نہیں کھاؤ لے لیا اور یہ رسوئی کا سیٹ اپ کیا تھا جس کو آپ لوگوں نے سائد نہیں دیکھا تھا تو پٹی تو لگا دی بہت کچھ باقی ہے بہت کچھ باقی ہے اور اس کا آج لپنے کا کاریے کرم ہو گیا ہے آدھا تو لپ گیا ہے تھوڑا بچ گیا ہے یہ ٹمپریلی چولا ڈالا ہے بھی پھر اس کو اچھے سے کریں گے آبی تو ویسے ڈالا ہے سردی سردی کے لیے صحیح رہے گا یہ ہاں بطاؤ سردی سردی کھاتر کھو نہیں یہ ہے نا آدھو لیپ دیو باروالے چولو بھی لیپ راکھے دیکھو پران دکھاؤ یہ ہے نا یہ تیار ہو جاگوش ہم تک اے میں نہیں یوز کریں گا اور کل صبح اٹھنا ہے باقی بچ گئوں نے آنو چولان تیار کر دیوں اچھا بیسے میں میں پوچھوں گی مڑا ہم نہ گال لیں آدھو نہ گال لوں پھر انہیں ہاں تو کون ہی گال لیں مڑاں گا اندر ہاں تو پھر سکرات پیچھو گال لیں ہیتنے نوی راک لیں تو یہ دیکھو جی کل بہت سارے کمنٹ آئے تھے کہ مدھو کون ہے یہ ہے تو مدھو ہے اپنی جو چھوٹی والی سیسٹر ہے بڑی والی کو آپ سب جانتے ہیں جو چھوٹی والی سیسٹر ہیں ان کی بیٹی مطلب بڑا ہے بڑا بانجا ہے آسیس اسے چھوٹا نیرج پنگ اس کو آپ لوگ جانتے ہیں وہ نیرو کو اور یہ ہے نیرو سے چھوٹی نیرو کی بہن مدھو 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 آپ کو آپ چلو کر لیتے ہیں ہاں تو دھوپی دھوپ ہے آرامی آرام کرنا یہ لو جیہا سرما جی کی ایکسرسائز جبردستوالی جور لگا کے ہنشا جور لگا کے ہنشا میں میں ملتوڑی لکڑی پاڑ دوں لکڑی پاڑی لگا دوں کوڑ بڑی پیڑی پکڑی دے گیو اور پاڑی لیا ٹھائشی وٹتا ہی آرہے کیا کیا گی کھرے گی مزبوت لکڑی ہے بہت جور لگا پاڑی آرام کریں پاڑ کے چھوڑ دوں لگا 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 جور لگا کے ہنشا میں میں سنسا پورٹ دے تیروں گی چیرز وہ کیا گری نا اتسا وڈا اتسا وڈا تیروں گی جور لگا کے ہنشا لگاو جور مانجاو مانجاو جور لگاو جب پاڑی مطلب کتنی دیر لگا یار اوڑ لکڑی پاڑی میں پاڑ دی بہت تک گاو آچھا گاو کیا پاڑوں گی میں باندھری ہوں کوئی کوئی بندر لگوں تھا نا اچھا کتنی بار پاڑی تھا لگاو جور کون پاڑت ہے میرے آرہ آیاں رگی شا کون پاڑت ہے تے لگیا رو کون پاڑت ہے کہیں ہی بھین آنی کرلو آنے آلٹی کرلو آلٹی 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 کون پاڑت ہے ٹھیک ہے آلٹی سبھیک ہے آلٹی 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 سچ میں لگاو دونوں جنا آلٹی کون آلٹی بھائی کون آلٹی 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 تو یہ لو جی ہم نے آخر کانٹیاں مطلب لکڑیاں پھاڑ ہی دی ہیں اور میں وہ لوگ کو زیادہ آگے نہیں بڑھاتے ہوئے اپنی بھاسا کو یہیں ویرام دیتا ہوں اور یہ بیٹو کی کٹنگ کر رہا ہوں گھر پہ بیٹھے بیٹھے یہ بولا میری چاہ سازی آپ ہی بناتو تو ملتے ہیں کل نئے ویڈیو میں اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں نئی شروعات کے ساتھ میں تو بہت بہت دھنیوا دوستو